اور ہمیں سڑک پہ چھوڑ کے چلا گئے یہ بات بڑی تکلیف تھا اور دنیا نہیں مجھے نظر آتی تھی آپ لیو کریں مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں نظر آتا تھا اب یہ باتیں شاید میں نے آئی تک کسی کو نہیں بتایا اپنے چینل پہ نہیں بتایا سب سے پہلی جوب میں نے سب کو بتایا کہ میں نے سویپر کی کی تھی میں نے اس کو بھی دل سواف کیا جب میں نے دیکھا کہ میری گود میں میرا بچہ آیا تو اس کو اس کے اوپر بھی ترس نہ آیا نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب تیچے چیزوں کا بتا نہیں تھا لیکن میں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ وہ اس طرح کا ہو مجھے بڑے پیار سے رکھے میں کبھی زندگی میں باہر کا دروازہ نہ دیکھوں دنیا کہاں رہتی ہے بس میں اپنے گھر میں اپنی دنیا بساؤں اس طرح لیکن ایسا 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 کچھ نہیں ہوا تھا تو ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ ساری باتیں اپوزیٹ ہوئیں تو مجھے بڑے تانے ملے میرا ساتھ میرے اسبین کے ساتھ دو سال رہا دو سالوں میں میرے ان کے ساتھ کچھ آر پانچ ملاقاتیں بھی ہوئیں ہوں گی اللہ نے مجھے امید سے کر دیا مجھے ایک امید لگائی پھر اللہ نے مجھے اس کا کیا قصورت تھا اس بچے کا وہ اس دنیا میں آیا جس دن وہ اس دنیا میں آیا ہوگا آپ بلیب نہیں کریں گے اس دن میں کتنا تکلیف میں تھی کیونکہ جس دن میرا بچہ اس دنیا میں آیا تھا اس دن میں اپنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو ہم ہو اسپیٹل سے گھر لیا سکے تو اس دن بھی کوئی مسیحہ ہی آیا تھا یہ باتیں شاید میں نے آیا تھا کسی کو نہیں بتائیں اپنے چینل میں نہیں بتائیں آج پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا پرانا وقت درد پھر یاد آ رہا ہے تو کسی کو پھر میرے ابو نے فون کیا وہ پھر آیا تھے مجھے اس دن میرا بچہ ڈیلیور ہوئے بھی تقریبا کوئی آٹھ دس گھنے گھر چکے تھے اور میں اسپیٹل میں بے یادوں مددگار تھی شوہر تھے میرے لیکن پردہ یہ بھرم ہی رکھا ہوا تو ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا پھر کوئی آیا تھے انہوں نے آگے مجھے بچے کو پی کیا اور مجھے گھر لے کے آیا تو جب میں نے دیکھا کہ میری گود میں ایک میرا بچہ آیا تو اس کو اس کے اوپر بھی ترسنا آیا انسان اپنی اولاد کے لیے لوگوں کے مو سے انوالے چینتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے لوگ باہر سے کچھ بھی کر کے آئیں کہ اپنے بچوں کے لیے اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پیاری ہوتی ہے لیکن اس چخص کو میرے بچے بھی ترسنا آیا اس نے سب کچھ میرے والدین کا بیچ کے خال، زیور، ہر چیز اور ہمیں سڑک پر چھوڑ کے جلا گئے یہ بات بڑی تکلیف تھے بتانا بڑا آسان ہے لیکن جس کے اوپر بیٹی ہوتی اس کو بتا ہوتے آپ کا گھر بیچ دیا گیا آپ کو گھر سے نکال دیا گیا آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اتنا دھوکہ دیا گیا سڑک پہ آپ کو چھوڑ دیا گیا اس کے باوجود آپ کے دل میں لوگوں کے لیے پیار ہے محبت ہے نفرت نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے اس کو بھی دل سے معاف کر دیا تو نہیں وہ اس دنیا میں ہیں نہیں ہیں کچھ نے کہا ہے ڈیتھ ہوگی کچھ نے کہا ہے میں نے اس کو بھی دل سے معاف کیا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا کہ یہ اس کا ظرف تھا وہ ایک بڑا لکھا انسان تھا ہم انپاد جاہر تھے ہمیں کیا بتا کیا خبر دنیا کی اس کے بعد پھر میں نے اپنی فیملی کو سبالا ان کو سارا دیا ہمارے گاؤں میں زمین بھی تھی تھوڑی بہت میری خالائیں بھی تھی میرے تائیں لوگ پپو لوز لیکن ہم کسی کو کیا بتاتے ہیں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ پھر ہم نے جو سب سے پہلی جوب کی تھی اس کے جانے کے بعد اپنے آپ کو میں نے سٹرونگ بنایا اس ٹائم بھی اور اپنی فیملی کا بازو بنی اس نے مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی دیکھر اس ٹائم میں اپنا سہارا خود بنی اپنی فیملی کا بھی سب سے پہلی جوب میں نے سب کو بتایا کہ میں نے سویپر کی کی تھی اور صفائی سے آج جو لاکھوں کی انکم ہے یہ آپ کے سامنے کہ وہ جو جرنی تھی وہ کتنی مشکل تھی کتنی تقریف دیتی کہ اٹھارا گھنٹے کام کرنا پڑھنا بچوں کو سنبھالنا پھر دوبارہ شادی کرنا کسی کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کرنا اپنا ہاتھ دوبارہ سے کسی کے ہاتھ میں دینا یہ میرے لئے ساری چیزیں بڑی مشکل رہی ہیں زندگی میں لے کر میں نے ان کو کیا ہے تو اس کے جانے کے چھ سال بعد پھر میرا دوبارہ نکاح ہوا تھا تو جن سے ہوا وہ اچھے ہیں اللہ ان کو زندگی دے سے تندرسی دے دل سے دعا ہے کہ انہوں نے اس ٹائم مجھے تھاما جب مجھے سب چھوڑ چکے تھے اور پھر ان کے ساتھ بھی رہتے ہوئے میں نے پوری مانداری سے رشتہ نہیں بایا فرسٹ اس بین کے ساتھ بھی میں نے پوری مانداری سے رشتہ نہیں بایا اور ان کے ساتھ بھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی گرنے نہیں دیا میں نے اندر سے آواز آتی تھی کہ ایک دن you can do it تم کر سکتی ہوزما تم ایک دن آئے گا جب انشاءاللہ تم کسی کا بازو بڑھوں گی تم لوگوں کا سہارا بڑھوں گی اور آپ بلیف کریں جب بھی میں نماز پڑھتی تھی تو میری اللہ سے پتہ کیا دعا ہوتی تھی یا اللہ اگلا سال آئے گا تو میں آپ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں یا اللہ اگلے سال یا اللہ اگلے سال یا اللہ اگلے سال میں کسی بوکھوں کو کھانا کھلا سکوں اگلے سال کچھ بھی میں کر سکوں کچھ ایسا کر دے کوئی ایسا انتظام کر دے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچہ جس کو وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں آئے اس بچے نے آکے اس پوری دنیا کو ہی لانا کے رکھ دیا کیمرے کے سامنے کبھی کبھی آتا ہے میرا بیٹا زادہ نہیں آتا وہ تو اس بچے کے دل میں یہ خیال ہویا کہ میری ممہ نے مجھے پارک میں سامنے بٹھایا جب وہ دو سال قدر منا ہیدر بیٹھو اس کے آگے چیزیں رکھی پڑھو بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے تو سوری میں پڑھتی تھی اور اس کو میں چیزیں رکھے دے تھی کہ آپ بیٹھ کے کھائیں اور میں آپ کو دیکھ دیکھ کے پڑھ دے رہوں اور دنیا نے مجھے نظر آتی تھی آپ بلیو کریں مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں نظر آتا تھا اپنے بچے کے اور اپنی بکس کے علاوہ